اسلام علیکم اس فرنڈ سے ہم جو بات کر رہے تھے وہ مولیکیولر ماس کے پر بات کر رہے تھے کہ ہاو ٹو فائنڈ دا مولیکیولر ماس دراصل چپٹر نمبر سیبن کے اندر ہمارے نومیریکلز سٹارٹ ہو رہے تھے تو نومیریکلز میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے بیسک کی اگر ہماری بیسک اچھی نہیں ہوگی تو ہمارے نومیریکلز بھی اچھے نہیں ہوں گے آپ لوگ ہر نومیریکلز میں کیا کریں گے اٹکیں گے لہٰذا کل ہم نے معلوم کیا تھا مولیکیولر ماس کیسے معلوم کرتے ہیں یہ اس کا لاسٹ کلاس کا پیش رکھا ہوئے جس کے اندر میں نے آپ کو دو معلوم کرنے سکھائے تھے اور چار آپ کو ہومورک دیئے تھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کی آسانی کے لیے آج ایک پہلے مولیکیولر ماس معلوم کروں گا اس کے بعد آج ہم نئے ٹاپک کی طرف چلیں گے اس وقت میں آپ کا صرف ایک سوال ہومورک کا پرفارم کر رہا ہوں جس کا نام ہے سوڈیم کاربونیٹ این اے ٹو سی او تھری اگر میں اس کو سلوشن کروں تو جیسے کہ ہماری بات ہوئی تھی کہ سلوشن میں ایٹومک ماسس لکھنے ہوتے ہیں کیا لکھنے ہوتے بیٹا ایٹومک ماسس ہم نے بک اوپن کری بک میں ہم گئے چپٹر نمبر پریوارڈک ٹیبل کے چپٹر میں ہم گئے اور وہاں سے ہم نے کیا کیا یہ پریوارڈک ٹیبل نکالا سہیے اس پریوارڈک ٹیبل میں ایٹومک ویٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے اس کے ایٹومک ماسس اور ایٹومک ویٹ بات ایک ہے ہم نے گروپ میں ڈھونڈنا شروع کیا پریوارڈک ٹیبل میں کہ سوڈیوم کہاں لکھا ہوا ہے تو سوڈیوم لکھا ہوا ہے گروپ نمبر 1A میں یہ لکھا ہوا ہے NA NA means sodium اس کا molecular mass لکھا ہوا ہے 22.98 تو میں یہاں پہ mention کر دیتا ہوں سوڈیوم کا ایٹومک ماس ہوتا ہے 22.98 which is approximately equal to 23 عام تبانے اس کو کیا کہتا ہے 23 23 اگر ہم round off کریں گے تو بالکل near to the 23 that's why we write 23 now put the value of put the atomic mass of the sodium is 23 that's why 23 and it is multiply by 2 why it is multiply by 2 give me the answer اس کو 2 سے کیوں multiply کرتے ہیں because اس لئے multiply کرتے ہیں میرے پیارو کیونکہ ایک سوڈیوم کا ایٹومک ماس ہوتا ہے 23 یہاں پہ دو سوڈیوم تھے تو multiply by 2 کر دیا جب ایک سے دوسرے پہ جاتے ہیں مطبع ایک ایلیمنٹ سے دوسرے ایلیمنٹ پہ جاتے ہیں کاربن تو کاربن کا کیا ہوتا ہے 12 12 12 لگ دیا اوکسیجن کا کتنا ہوتا ہے 16 multiply by 3 تو اس کا ہم نے جب solve کر کے answer نکالیں گے تو 23 multiply by 2 3 3 2 2 4 46 plus 12 plus 16 multiply by 3 باتاو 6 3 18 48 کتنا آنصر آگے میٹا 48 اگر میں اس کو calculate کروں تو اس کا answer بنتا ہے 46 plus 12 plus 48 16 1 106 کتنا آنصر آگے بیٹا 106 the atomic mass of sodium carbonate is 106 صحیح the molecular mass یہاں پہ ہمارا ایک topic ختم ہو گیا آج ہم study کر رہے ہیں moles کے بارے کس کے بارے آج ہم studies کریں گے moles 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 کا ایک formula ہوتا ہے number of moles برابر ہوتا ہے mass in gram divided by molecular mass یہ اس کا formula ہوتا ہے اگر اگر میں ایک سوال لکھوں آپ لوگ کے سامنے question number one what is the what is the moles in 2 gram of water question ابھی ہم نے کرا ہوا ہے پہلے اس لئے میں تھوڑا سا تیزی سے سمجھا رہا ہوں 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 کیا کرنا پڑے گا پیٹا 2 1 0 2 1 0 جب آپ 2 1 0 1 0 جو آنسر آئے گا آپ کا وہ کس کے برابر ہوگا بھائی مولیکیولر مانس نمبر اور مانس آف H2O صحیح اور اس کا آنسر آئے گا تو اس کا آنسر اس کو کیلکلیٹ کر لیتے ہیں اس کا آنسر آ رہا ہے 2 divided by 18 is equal to 0.11 کیا آنسر آئے گیا 0.11 مولز صحیح بیٹا تو مولز معلوم کرنے آپ کو آ گیا اب ایک سوال تو میں نے کر دیا ایک سوال آپ لوگ کا ہومورک ہے کوششن نمبر 2 ہے آپ کا جو ہومورک میں آپ کو کرنا ہے ہوئے ہیں ہوئے ہیں اچھا دو سوال تو ایسے ہو گئے جو سنپین ہیں بلکل سیدھے سے ہیں فائنل پیپر میں کچھ سوال ٹرپیکل مشکل بھی پوچھے جاتے ہیں اور وہ جو مشکل سوال ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا اس کو گھما دیا جاتا ہے مطلب کہ بلکل ڈائریکٹ ویلیو پوٹ کر کے نہیں معلوم کرنا ہوتا بلکہ اگر سوال یہ لکھا ہوا ہو یہ آپ کا ہومورک اس کو آپ نے کرنا ہے میں یہاں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سوال نمبر تین ایک یہ میں آپ کو نالج دینے کے لئے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ ماتمیٹکس کرتے کیسے ہیں بعض وقت ایک سوال آ جاتا ہے فائنل پیپر میں اور کہیں پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے 0.1 مولز آف NACL کتنے مولز دیو ہیں NACL what is the what is the gram of NACL آپ سے کیا پوچھے کہ gram gram کا مطلب کیا ہو گیا mass gram کا مطلب کیا ہو گیا mass اب آپ نے پھر بھی فارمولے لکھا فارمولے کیا ہوتا ہے number of مولز number of مولز برابر ہوتا ہے mass in gram divided by molecular mass کے number of مولز کتنے دیئے میں یہاں پہ point one is equal to mass in gram آپ کو mass معلوم کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا mass تو آپ کو find out کرنا ہے divided by molecular mass of NACL یہ میں نے کام ہے وہ یہ ہے کہ mass معلوم کرنا ہے تو یہ divide کے نیچے ہے یہاں پہ mass کے ساتھ کیا ہو رہا ہے divide یہ دوسری درست جا کے کیا ہو جائے گا multiply تو point one multiply by 58.5 is equal to mass تو mass کس کے برابر آ گیا point one multiply by 58.5 the answer is 5.85 5.85 gram answer آ گیا صحیح تو پتہ یہ چلا ہم سوال کے اندر آگے پیچھے کر کے کبھی most given کر دی کبھی gram given کر دی کبھی gram find out کر نا ہے کبھی most find out کرنے تو اس اعتبار سے ایک homework آپ کا یہ ہو گیا ایک homework آخری میں لکھ رہا ہوں یہ یاد اکھے گا 3 کے بعد 4 یہ دو سوال آپ کے homework کے ہیں اس میں آپ نے معلوم کرنا ہے what is the mass of what is the mass of what is the mass of carbon dioxide what is the mass of carbon dioxide in 0.3 moles in 0.3 moles یہ آپ نے دو homework کے question ہے یہ بھی آپ کا homework ہے اور یہ بھی آپ لوگ نے گھر سے perform کرنے ہیں اور بہت آسان ہیں دونوں آپ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر لیں گے اور صرف practice کے لیے کل انشاءاللہ ہم molarity سے پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہیں کل ہم molarity کے numel کر شروع کریں انشاءاللہ اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے اس کو کیسے کرتے صحیح بیٹا السلام علیکم